اس طریق ایڈو ٹیک میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور لاسٹ کی ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں اگڈوب انڈ ڈیزائن کو اوپن کر رہا تھا اوپن کرنے کے بعد میں جب نئی فائل کو پک کر رہا تھا تو وہاں پہ کچھ ایشیوز کریئٹ ہو رہے تھے تو وہ ایکچولی میں نے اگڈوب انڈ ڈیزائن کو ریسائٹ کر کے دیکھا انفورسونیٹ تب بھی کچھ نہیں ہوا تو وہ مجھے اگڈوب انڈ ڈیزائن کو انسٹول کرنا پڑا اور پھر سے انسٹول کرنا پڑا تو تب جا کے جو دکت تھی وہ دور ہوئی فائن تو میں دکھاتا ہوں ابھی آپ کو میں اگڈوب انڈ ڈیزائن دوبارہ اوپن کرتا ہوں یہ میں نے دوبارہ انسٹول کیا ہے انسٹول کر کے ٹھیک ہے تو یہ اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جب اوپن کریں گے تو کریئٹ نیو اور اوپن کا اپشن آئے گا کریئٹ نیو کا مطلب کیا ہے کی کریئٹ نیو ہمارے پاس کچھ ٹیمپریٹس فکس ہیں اڈوب انڈ ڈیزائن میں ہم ان کو یوز کر سکتے یا پھر کسٹم ہم کر سکتے ہیں اوپن کا مطلب یہی کہ جیسے ہم نے کوئی بھی ہاں پہ کام کیا ہے اس کو سیو کیا ہے اگر ہمیں اس کو اوپن کرنا ہو یا پھر کسی بھی ایمیج کو اوپن کرنا ہو تو ہم اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے فرنٹ پیج پر ہی کچھ پریسیٹس دے رکھیں ہاں پہ اے فور سائز کا دیمنشن یہ ہے 8.27 into 11.69 انچز کوری آئی پیڈ کا دیمنشن ہے یہ پکسلز میں ہے اور یہ انچز میں ہے اور یہ ویب کا ہے جو ہمارا 1K ریزولیشن ہوتا ہے یہ اس کا ریزولیشن ہے یہ بھی پکسلز میں اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس پر کلک کروں گا میں تو ابھی میں اس کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور کریٹ نیو پر کلک کرتا ہوں تو جو کریٹ نیو پر کلک کرنے کے بعد جو ہماری وینڈوز جو کھلے گی نا وہی وینڈوز مور پریسیٹس پہ کلک کرنے کے بعد اوپن ہوگی فائن تو یہ سب سے پہلا ریسینٹ آئے گا کہ آپ نے ریسینٹ لی کون سا پیج یوز کیا ہے یہ وہاں پر شو کرے گا یہاں پہ لیٹرز ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ لیٹرز کے ڈیمنشن ہیں والی اور اس کے بعد سیو کی اگر آپ نے کوئی بھی ڈوکیمنٹ سیو کر رکھا ہے فائن تو یہ وہاں پہ شو کرے گا یہ اکیون پیکاز پیکاز اس کی یونٹس ہیں فائن اور پھر ہم پرنٹ میں آتے ہیں پرنٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ لیٹر لیگل اور ٹیبلوڈ اور بہت سارے پریٹسیٹس دے رکھیں یہاں پر ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر ہم دیکھیں کہ ویب کے ہیں فائن یہ ویب کے پریٹسیٹس ہیں اور اس کے بعد موبائل ٹھیک ہے تو اس کے بعد موبائل کے پریٹسیٹس ہیں کہ جیسے آپ کو نہیں معلوم کی آئی فون ایکس کا ریزولیشن کتنا ہے تو انہوں نے یہاں پہ دے رکھائے کہ آئی فون ایکس کا ریزولیشن اتنا ہے تو آپ اس طرح آپ کو گوگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو اے فور پیج کا ریزولیشن نہیں معلوم تو آپ یہاں پہ آئیں گے تو اے فور پیج کا ریزولیشن یہاں پہ دے رکھائیں لوگوں نے اور اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ پریٹسیٹ ڈیٹیل ٹھیک ہے کہ جیسے میں ہاں پہ ڈالتا ہوں ہماری فورس کلاس رینیم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کی آپ کو ویڈت کتنی چاہیے اور ہائٹ آپ کو کتنی چاہیے ٹھیک ہے آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن کے حساب سے اور یہ یونیٹس ہیں کہ آپ کو جو ڈیمینشن کی یونیٹس چاہیے وہ آپ کو کس میں چاہیے ابھی آپ اس پر کلک کریں گے پوائنٹ ہے پیکاز ہے انچز ہے ملی میٹرز ہے سینٹی میٹرز ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو آپ کو کوئی بھی میکزین کو ڈیزائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو جو فرنٹ پیج ہوگا وہ ایک ڈیمینشن میں ہوگا کی جیسے 3x3 انچز کا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ 3x3 انچز ہی لینا پڑے گا یہاں پہ فائن اور جو میں یوز کرتا ہوں میں پکسلز میں یوز کرتا ہوں اور یہ اورینٹیشن ہے کہ آپ کو جو آرچ بورڈ چاہیے وہ لینڈسکیپ میں چاہیے یا پھر پوٹیٹ میں چاہیے فائن جیسے بھی 11-11-25 پکسلز ہیں اور یہ اتنا ہے تو ابھی میں فیلال a4 پیج میں لیتا ہوں a4 کی ہاں پہ ڈیمینشن آگے اور یہ اورینٹیشن میں لینڈسکیپ رکھتا ہوں فائن ٹھیک ہے میں نے کریٹ پر کلک کیا کریٹ پر کلک کرنے کے بعد ہمارا پیج کچھ اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں فائل پر جاتا ہوں اور ڈوکیمنٹ میں کریٹ کرتا ہوں دوبارہ اور میں اس بار اورینٹیشن پورٹیٹ پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اور کلک کیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارا جو اورینٹیشن ہے وہ چینج ہو چکا ہے یہاں پر اور یہاں پر کچھ اور ہے تو اورینٹیشن کچھ ایسی کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کلوز کر دے رہا ہوں اس کو بھی کلوز کر دے رہا ہوں تو میں فائل پر نیو ڈوکیمنٹ فائن تو ہم یہاں تک آ چکے ہیں اس کے بعد پیجز جو وہاں پر جو ہمارے ابھی میں ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا جو وائٹ پیج تھا وہ آپ کو ایک چاہیے دو چاہیے تین چاہیے فائن اور یہ کچھ اس طرح سے کہ آپ کو یہاں پر اور اس کے نیچے آتے ہیں کتنے کولم چاہیے اور کتنا آپ کو مارجن رکھنا ہے اوپر سے مارجن کچھ ایسے کام کرتا ہے جیسے جب بھی ہم آپ اگر کبھی جیسے حاصیہ لینا جو ہوتا ہے کہ اگر ہم ہم نے کوئی بھی کوپی لی اور ہم اس میں ایک مارجن بنائیں گے کی سارے فائل ہم جتنا بھی ٹائپ کرنا سارٹ کریں وہ ایک مارجن سے سارٹ کریں فائن تو یہاں بھی مارجن کا ہے اوپشن اور یہاں پہ ہے کہ بلیڈنگ بلیڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آج بول لیا ہے اس سے آپ کتنا ہٹ کے کتنا دور ہو کے اپنی کام کو سارٹ کرنا چاہتے ہیں فائن تو ابھی آپ یہاں پریویوی بھی چیک کر سکتے ٹھیک ہے اوکے اور میں اوپر آتا ہوں یہاں پہ میں اورینٹیشن میں یہ پک کرتا ہوں فائن اور اس کے بعد دیکھو پیجز یہاں پہ one ہے اگر میں دو کلک کروں گا ٹھیک ہے تو میں نے enter ہی پریس میں نے کیا ہے تو یہاں پہ دو پیج آ چکے ہیں تو فیلال میں ابھی ایک پیج پہ ہی کام کروں گا ٹھیک ہے فائل پہ آیا new اور document اور میں ایک پیج لیتا ہوں یہاں پر صرف ایک فائن enter کیا میں نے تو ایک پیج کا جو ورکی سپیس ہے وہ ہمارا open ہو چکا ہے اور یہ اس کا نام ہے untitled 3 یعنی جو ہم نے پہلے first class کا نام دیا تھا وہ change ہو چکا ہے اور یہاں پہ آ چکا ہے untitled 3 ٹھیک ہے اور اب یہ ہمارا جو پورا ہی canvas ہے اور یہ ہمارا artboard ہے جو بھی ہم design کریں گے وہ اس artboard کے اندر ہی ہم design کریں گے اور یہ rulers ہے یہ اور یہ بھی کہ آپ کو کتنا margin لینا ہے کتنا حاصل لینا ہے اور یہاں پہ کچھ tools ہیں ان tools کی مطلب سے ہم کچھ بھی design کر سکتے ہیں اور یہ file edit کچھ option یہاں پہ دے رکھیں یہ بالکل illustrator کی طرح یہ ہے کہ اگر آپ میری وہ ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا فائن کیونکہ adobe کے جتنے بھی workspace ہوتے وہ same ہوتے ہیں almost فائن میں file پر آوں گا آپ نے جو مجھ کام کی app ctrl s press save کر سکتے ہیں اور ctrl shift s press کر کے save s کر سکتے ہیں اور export کر سکتے ہیں اور یہ جو پہلی class تھی basics overview کے بارے میں اگلی class سے بات کرنا سٹارٹ کریں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو please like and subscribe ضرور کیجئے گا